کتنے افسوس کی بات ہے کہ اس رسولِ حاشمی اور آلِ نبی کو اپنے لئے ایڈیل ماننے والی قوم کی خواتین اگر آج لباس نہ ملے آج زیور نہ ملے اچھا مکان نہ ملے اچھے کپڑے نہ ملے آج کل کی لڑکیاں آبرو کا تک سودہ کر رہی ہیں عزت کا تک سودہ کر رہی ہیں اللہ اکبر کہاں آبرو کی عظمت اور کہاں پیسے کی اوقات پیسے تو نچنیے بھی کما لیتے ہیں مگر آبرو قدرت سب کو عطا نہیں کرتی حیاء قدرت سب کو عطا نہیں کرتی قدرت جن کو جنتی ہونے کے لئے چن لیتی ہے انہی کو حیاء کی خیرات عطا کرتی ہے مجھے افسوس ہے اور بے پن افسوس ہے کہ خواہشات کی بنیاد پر حلال و حرام کی تمیز ختم ہو گئی آئیے آپ کو بتاؤں اللہ اکبر حضرت سیدنا بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ کی والدہ بادشاہ کے گھرانے سے تعلق رکھتی تھی ان کا پورا خاندان شاہی خاندان تھا جب آپ نے چرکھا کات کر بابا فرید اور ان کے بھائی کی پرورش شروع کی بابا فرید اور ان کے بھائی کی پرورش شروع کی تو جو حضرت بابا فرید کی امی کے بھائی بند تھے انہوں نے کہا بی بی آپ بیوہ ہو گئی ہے چرکھا کاتی ہے اس لیے کام کریں کہ ہم آپ کو پیسے دیتے ہیں عیش و عشرت میں زندگی گزرے گی اپنے بچوں کی تربیت اچھے سے کیجئے تو حضرت بابا فرید کی امی نے فرمایا نہیں تم لوگ بادشاہ کے یہاں نوکڑیاں کرتے ہو اور بادشاہ کے یہاں حلال و حرام دونوں رقم آتی ہے تو میں اپنے بچوں کو ڈاؤڈ فل رقم کھلانا نہیں چاہتی میں چرکھا کات کر پیور رقم کھلانا چاہتی ہوں تاں کہ میرے بچوں کے جسم میں جو خون بنے وہ حلال خون بنے اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقبول بندوں میں ان کا نام ہو بھائیوں کی رقم قبول نہیں کی اور اپنے بچوں کی پرورش چرکھا کات کر کی تو اسی لئے ان کے گھر میں جو بچے جلوگر ہوئے جو بچے سامنے آئے وہ کون تھے فرید الدین گنجے شکر جن کے لئے غریب نواز نے کہا قطب الدین تو نے ایسے شہباز کا شکار کیا ہے قطب الدین تو نے ایسے شہباز کا شکار کیا ہے جس کی وجہ سے قیامت تک تیرا نام زندہ رہے گا آج سلسلہ چشتیاں دو لوگوں کی وجہ سے زندہ ہے ایک تو چشتی نظامی اور دوسرے چشتی سابری چشتی نظامی بھی فریدی ہے اور چشتی سابری بھی فریدی ہے دونوں جگہ فریدی فیضان ہے آپ نے سنا ہوگا جب تک کہ انسان مرید نہیں ہوتا اللہ کو نہیں پاتا ٹھیک یہی سنا ہے آپ نے لیکن بابا فرید کی ماں نے اتنا پیور حلال کھلایا تھا اور وہ تربیت کی تھی کہ پیر تک پہنچنے سے پہلے بابا فرید اللہ تک پہنچ گئے تھا ہاں یہ حلال اس لیے کہ ماں سب سے بڑی مرشد ہے جو ماں سیریل دیکھ کر اس کی اداکارہ کی نقل کرے اس کا بیٹا کیا فرید ہوگا اس کا بیٹا جواری ہی ہوگا اس کا بیٹا شرابی ہی ہوگا اس کا بیٹا لڑکیاں چھڑنے والا ہی ہوگا ماں ماں پودا ہے پودا اگر آپ گلاب چاہتے ہیں تو آپ کو گلاب کا پودا بننا پڑے گا اگر آپ چمپا چاہتے ہیں چمپا کا پودا بننا پڑے گا رات رانی چاہتے ہیں رات رانی کا پودا بننا پڑے گا جو ہی چاہتے ہیں نسترن نسرن سوسن جو بھی آپ چاہتے ہیں پھول اس کا پودا آپ کو بننا پڑے گا ورنہ ببول پر کبھی گل نہیں کھلتے اگر آپ اسی طرح مردوں کو تکنے والی رہیں اسی طرح مردوں سے فون پہ بات کرنے والی رہیں